موسیقی 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 شبہات کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کے بیان کے سلسلے میں جاری ہیں یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے شبہات لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کن اسباب کو ذریعہ بنا کر کن چیزوں کو سبب یا ذریعہ بنا کر لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں ہم اور آپ یہ مسائل دیکھ رہے ہیں اب تک ہم نے دو سبب دیکھے سب سے پہلا سبب تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہالت اور لاعلمی یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے شبہات کا دوسرا سبب ہم نے کل کے درس میں سنا ادھورہ علم ناقص علم آدمی پوری طرح سے مسئلے کو نہ سمجھ کر کسی ایک حصے کو لے کر سمجھے میں سب جانتا ہوں ایسا آدمی شبہات میں مبتلا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ایسی ہی چیزوں کو لوگ سہارا بناتے ہیں آج ہم تیسرے سبب کا تذکرہ کریں گے اور یہ تیسرا سبب دوسرے سبب سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق اس میں اور اس میں یہ سبب ہے کہ کسی مسئلے کے متمام پہلوں کا احاطہ کرنے کے بجائے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے مسئلہ سمجھنے کے بجائے صرف کسی ایک پہلوں کو لے لینا صرف کسی ایک آیت کو لے لینا یا صرف کسی ایک حدیث کے ٹکڑے کو لے لینا اور کوئی ایسا دعویٰ کرنا جو دعویٰ غلط ہو اب اس میں شبہ کہاں سے آتا ہے آدمی جو کہہ رہا ہے اس کے لئے آیت سامنے رکھ رہا ہے آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس کے لئے آیت یا حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے دے رہا ہے اور آپ کو اگر علم نہیں ہوگا تو آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ بات تو صحیح ہے جو کہہ رہا ہے وہ قرآن میں بتا رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ حدیث رسول میں بتا رہا ہے لیکن وہی بات جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے متعلق اس عنوان سے متعلق تمام نصوص کو اکٹھا کی جائے تمام آیات اور احادیث کو اکٹھا کیا جائے سمجھ میں آتا ہے کہ جو معنی پہلے بتایا جا رہا تھا وہ غلط تو شبہات پیدا ہوتے اس وجہ سے ہیں یا جو لوگ شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں کہ کسی ایک موضوع سے متعلق صرف کسی ایک آیت یا کسی ایک ٹکڑے کو لے کر لوگوں کے سامنے ایک نیا کوئی دعویٰ پیش کر دیں کوئی نیا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں یہ جو ہے یاد رکھیں قرآن میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب یہ طریقہ اپنایا ہے قرآن میں کہ کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ٹاپک سے متعلق تمام باریکیاں اللہ تعالیٰ بیان کر دیں مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایک عنوان لے لیجئے اس عنوان سے متعلق آیتیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں ایسا نہیں ہوتا قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ وہ آیتیں بیان کرتا جیسے مثال کے طور پر شراب کی حرمت شراب حرام ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا قرآن کی مختلف مقامات پر مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا بندوں کا تو قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا اللہ نے ترتیب سے صرف ایک صورت میں ایک آیت میں اللہ نے نہیں بتا دیا کچھ باتیں اس صورت میں بیان کی کچھ باتیں دوسری صورت میں کچھ باتیں تیسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اسی لیے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹاپک اس مسئلے سے متعلق جتنی آیتیں ہیں آدمی کو معلوم ہوں جتنی احادیث صرف آیتیں کافی نہیں احادیث بھی اس سے متعلق جتنی ہیں ان تمام کا آدمی احاطہ کرے تب ہی جا کر ایک مسئلہ مکمل طور پر آدمی کے سامنے واضح ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ یا علماء میں سے بعض علماء یہ کہتے ہیں قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور وہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے دونوں باتوں میں غلطی ہے غلطی کہاں ہیں پہلی بات سمجھیں قرآن کو اللہ تعالی نے نصیحت کے لیے نصیحت کا مطلب یہ کہ جس میں اللہ تعالی نے آخرت کا تذکرہ کیا توحید کا حکم دیا نماز کا حکم دیا یہ جو مجمل باتیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کیا اقیم الصلاح نماز قائم کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے آپ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں ڈر پہدا ہوتا ہے جنت کی آئے تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اتنا حصہ اللہ نے آسان کیا ہے اور یہ کوئی بھی آدمی اگر عربی جانتا ہو تو سمجھ سکتا ہے یا ترجمے سے کوئی بھی آدمی پڑھنے والا موٹی موٹی باتیں سمجھ سکتا ہے قرآن اتنا آسان کیا ہے لیکن وہی جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا اللہ نے آسان کر دیا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ باریکیاں نہیں سمجھتے ایک آدمی ایک آیت پڑھ رہا ہے پوری توجہ سے پورے اخلاص سے اور پورا ذہن لگا کے پڑھ رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور کیا کیا آیتیں کہاں کہاں ہیں وہ سمجھے گا تو بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے اسی لیے یاد رکھیں جن علماء نے یہ کہا کہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ان کے پیچھے وجہ اصل میں یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک سے متعلق آیتیں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کی ہیں اب جب تک آدمی ان آیتوں کو اور اس ٹاپک سے متعلق احادیث کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کر لیتا مسئلہ صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ پاتا تو آج جو تیسرا سبب میں بتا رہا ہوں کہ آدمی شبہات میں مبتلا ہوتا بھی ہے اور جو لوگ شبہات میں مبتلا کرتے وہ اسے ایک ہتھیار یا حربے کے طور پر استعمال کرتے وہ طریقہ یہ ہے کہ ٹاپک سے متعلق کسی ایک آیت یا آیت کا ایک ٹکڑا یا کوئی ایک حدیث صرف ایک مسئلہ لے کر پورے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس ٹاپک سے متعلق بقیہ آیات بھی ہوتی ہیں جن کو لوگ سامنے نہیں رکھتے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں کیسے؟ مثالوں سے ہمیشہ بات واضح ہوتی ہے عربی میں کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال کہتے ہیں جب آدمی مثال جب دیتا ہے نا تو پھر وہ جب بات کہی جاری وہ کھل کر آتی ہے سمجھ میں آتی ہے کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا خواریج نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت پڑھی حضرت ابو موسیٰ شعری حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما دونوں کو حکم بنایا گیا تو قرآن کی آیت پڑھ کر کہا ان الحکم اللہ للہ حاکم یا فیصل تو صرف اللہ تعالی ہو سکتا ہے فیصلہ تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے اب آپ بتائیے قرآن کی یہ آیت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے کل میں نے بتایا کل کی تراویحی میں وہ اللہ تعالی نے وہ مناسبت لائی کہ وہ آیت تراویح میں بھی گزری ہم پر سے آیت قرآن کی ہے ترجمہ غلط ہے کیا؟ نہیں ترجمہ بھی غلط نہیں ان الحکم اللہ للہ فیصلہ تو اللہ تعالی ہی کا ترجمہ بھی غلط نہیں اب آدمی قرآن کا ٹرانسلیشن لا کے بتاتا ہے پڑھو پڑھو دیکھو کیا غلط بتا رہا ہوں سب صحیح بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے کیا ہوا پتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ اب یہ خوارج ہیں جنہوں نے یہ آیت پڑھی حضرت علی سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی وہ لوگ تو اپنے مسئلے اپنے سٹینڈ اپنے موقف کے لیے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا بڑی تاریخی بات کہی تھی کہا تھا کلمت حق ارید بیہ الباطل کہا بات سچی ہے اللہ کا کلام ہوا کہا غلط ہو سکتا ہے کلمت حق ان اللہ تعالی کی بات صحیح ہے لیکن ارید بیہ الباطل لیکن ان کی جو مراد جو معنی وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے دیکھئے یہ واضح ہوتا ہے کب جب اس تاپک سے متعلق تمام آیتوں کو آپ اکٹھا کریں گے تب مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت کا حوالہ دے کر بھی غلط کیوں تھے یہ لوگ کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ لوگ ایک لشکر بنا لیے تیار ہو گئے خوارج کئی ہزار کی تعداد میں تھے بعض مورخین نے لکھا چھ ہزار بعض نے لکھا پچیس تیس ہزار کچھ لوگوں نے زیادہ بھی لکھا اتنے لوگ گمراہ ہو گئے بس اسی ایک آیت کے حوالے سے اتنے لوگ گمراہ ہو گئے اب ادھر حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں یہ گمراہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی کے ساتھ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت علی کے پاس جا کر کہا کہ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں جنگ کرنے سے پہلے مجھے ایک موقع دیجئے کہ میں جا کے ان کو سمجھا سکوں مسئلہ ان کو واضح کر سکوں مجھے ایک موقع دیجئے حضرت علی نے پہلے تو تردد کیا کہ نہیں مجھے ڈر ہے آپ اگر جائیں گے تو کہی وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ کریں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے تھے کہ یہ خوارج ہیں لیکن بہرال میرا لحاظ کریں گے کہا آپ اتمنان رکھیے مجھے جانے دیجئے اب وہاں حضرت ابن عباس جیسے ہی پہنچے خوارج کو جیسے ہی پتا چلا تو بعض کیوں آئے ہیں حضرت ابن عباس جو مسئلہ ہم سمجھے ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہمیں سمجھانے کے لئے آئے ہیں تو فوراً ایک دوسری آیت بعض خوارج نے پڑھی قرآن میں اللہ نے قریش کے بارے میں ایک بات کہی بلہم قوم خصیمون یہ لوگ تو جھگڑالو لوگ ہیں یہ لوگ جھگڑنے والے لوگ ہیں یہ کن کے بارے میں کہا تھا مکہ کے مشرقوں کے بارے میں کہا تھا اب حضرت ابن عباس بھی قریشیز میں سے ہیں وہ آئے سمجھانے کے لئے تو قرآن کی وہ آیت پلائی جو مشرقین مکہ کے بارے میں تھی حضرت ابن عباس پہ فٹ کر دی کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جھگڑنے والے یہ حق چاہنے والے لگنی سبحان اللہ آدمی جب کسی شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کی حقیقت بھی الٹی دیکھتا ہے یہی ہوا کچھ لوگوں نے یہ کہا لیکن بقیہ خوارج نے حضرت ابن عباس کے مقام کو جانتے تھے کہ اللہ کی نبی نے ان کے حق میں دعا کی ہے مفسر قرآن ہے کہا کہ نہیں نہیں ان کی بات ہم سنیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے کئی باتیں کی بڑی لمبی گفتگو ہیں خوارج سے کیا کیا انہوں نے بات کی لیکن صرف ایک بات جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتی متعلق ہے میں اس کو بات کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابن عباس نے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے یہی آیتنا کہ ان الحکم اللہ اللہ تعالی جو کہہ رہا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ تعالی کا اب یہاں لوگوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا تو گویا کفر کا ارتکاب کی ہے اللہ کی جگہ انسانوں کو دے دی یہی نہ کہنا چاہتے ہو کہا کہ ہاں یہی مسئلہ کہا ٹھیک ہے اگر میں اس کا جواب تم کو قرآن سے دے دوں تو کیا کرو گے کہا مان لیں گے قرآن سے ہی میں اس کی وضاحت کر دوں تو مان لیں گے تو کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن مجید کے دو مختلف آیات سے مقامات سے آیتیں پڑی اللہ نے فرمایا میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جائے دونوں میں انبن ہو جائے تو اللہ نے ایک حکم یہ دیا ہے وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اللہ نے فرمایا جب دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو ایک کام کرو ان کے گھر یعنی لڑکے کے گھر یہ خاندان سے ایک آدمی فیصلہ کرنے والا اور ایک خاتون کے گھر سے بھی ایک آدمی فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجو حَكَمًا وَحَكَمًا ان کا ایک حکم ان کا ایک حکم بنا کر بھیجو اِنْ يُرِيدَ اِصْلَحِيُوَ فِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اب یہ دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ جوڑنے کے اسباب پیدا کر دے گا یہ اللہ نے کہا حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہ لڑکی کی طرف سے ایک کو حکم فیصلہ کرنے والا بناو ادھر اس لڑکی کی طرف سے فیصلہ کرنے والا بناو خوارج نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے یہ کہا ٹھیک ہے کہا دوسری آیت سنو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جو آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے یا حدود حرم میں ہوتا ہے اس کے لئے شکار کرنا جائز نہیں ہے شکار کرنا اس کے لئے حرام ہے اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہو یا حدود حرم میں ہو اور شکار کر لے تو کیا کرنا پڑے گا کہا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کفارہ کیا ہے جس جانور کا شکار کیا ہے اسی سے ملتا جلتا جانور ہونا چاہیے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حوم الحرم ومن قتله منکم متعمد فجزاؤں مثل ما قتل من النعامی یحکم بیہی ذوا عدل منکم تم میں سے دو معتبر لوگ اس کا فیصلہ کریں گے دو معتبر لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے بدلے میں کول سا جانور دیا جانا چاہیے کہا دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے خوارج نے کہا یہاں بھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے ان سے پوچھا ایک میہ بیوی کے درمیان دو انسانوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جب دو لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنانا جائز ہے جب ایک جانور کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دو انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنانا جائز ہے تو پھر دو مسلمانوں کے گروہ مسلمانوں کے جان مسلمانوں کا خون داؤ پہ لگا ہے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دو لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا تو یہ قرآن کے مطابق ہے کہ مخالف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جب یہ مسئلہ ذکر کیا مورخین نے لکھا ہے کہ اسی مجلس میں خوارج میں سے دو ہزار لوگوں نے توبہ کی کہا نہیں ہم گمرا تھے دو ہزار لوگوں نے توبہ کر لی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اب مسئلہ ہمارا کہاں ہیں ہم کیا مسئلہ سمجھ رہے ہیں یہاں دیکھئے وہ جو آدمی خوارج جو کہہ رہے ہیں ان الحکم اللہ اللہ جب تک قرآن کی ایک آیت صرف لے کر بات کر رہے تھے آپ کو بھی لگا ہوگا بات تو صحیح ہے قرآن میں خود اللہ نے لکھا ہے فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے فیصلے شریعت سازی کے فیصلے شریعت کافہ کے درجے کا فیصلہ یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا یہ بات اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کی ان الحکم اللہ لیلہ لیکن اس سے ہٹ کر بقیہ معاملات میں فیصلہ کرنے والا اگر شریعت متحرہ کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے یا ان معاملات میں جہاں شریعت میں تفصیلی رہنمائی نہیں دی گئی لوگ آپسی مشورے سے فیصلے کر لیتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے یہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت شدہ مسئلہ ہے اب یہاں دیکھیں خوارج جس شبہ میں مبتلا ہوئے اس شبہ کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس عنوان اس موضوع سے متعلق صرف ایک آیت کو لے لیا بقیہ آیتوں کو چھوڑ دیا اگر وہ ساری آیتوں کا یہ ہاتھا کر لیتے تو شاید ان کی سمجھ میں بھی بات آ جاتی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شبہات کے پھیلنے یا شبہات کے پیدا ہونے یا شبہات کے لوگوں کے اندر رائج ہو جانے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عنوان ایک سبجک سے متعلق کسی ایک آیت کو کسی ایک پہلو کو کسی ایک صرف جزئیہ کو لے کر سارا مسئلہ لوگوں کے اندر بیان کریں تو یہ غلطی ہوتی ہے یہ ایک بڑی غلطی ہے چلی ایک اور مثال بھی آپ کے سابنے دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو قرآن میں ایسی بی سیوں مثالیں میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ایک جگہ نہیں کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں دیکھئے شراب جو کا جو مسئلہ ہے ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں کی گئی تھی بلکہ مکہ کا پورا دور تیرہ سال جو مکہ میں اللہ کے نبی تھے شراب حرام نہیں تھی مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی ابتدائی دور میں شراب حرام نہیں تھی شراب پی جاتی تھی شراب پیتے تھے سب بلکہ آپ کے سامنے بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جنگ بدر کا جو مالی غنیمت تھا اس میں سے مجھے دو اونٹ اللہ کے نبی نے دیئے تھے اور میں بڑی تیاری میں تھا کہ اب جاؤں گا پہاڑ سے لکڑیاں لاؤں گا ان اونٹوں پہ لات کے بیچوں گا اور پیسہ جمع کر کے حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے مہر وغیرہ جمع کروں گا تیار کروں گا کیا ہوا حضرت حمزہ نے ایک دن نشے کے حالت میں میری دونوں اونٹنیاں زبا کر دی کیسے کہا حضرت حمزہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو مغنیہ گانے والی ایک عورت یہ سب اس وقت تھے جب یہ چیزیں حرام نہیں تھی ایک لاؤنڈی ایک لاؤنڈی جو ہے اس نے حضرت حمزہ کی غیرت کو للکارہ کہ گھر کے باہر اتنی شاندار اونٹنیاں کھڑی ہیں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو جا کے ان کو زبا کرے حضرت حمزہ گئے اور جا کے اونٹنیوں کے پیٹ کاٹے زبا کر دیئے لوگوں نے آکے حضرت علی کو بتایا حضرت علی روحان سے ہونا کہتا ہے جس کو کہتے رونے لگے تقریبا قریب قریب ہونے لگے یہ کیفیت ہوگی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہا کیا ہوا کہا آپ کے چچا میں نے یہ ظلم کیا ہے کہ جو میرا جو کچھ سرمایہ تھا سب ختم کر دیا اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی آئے آ کر دیکھا تو حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو حضرت حمزہ نشے میں تھے پورے تو نیچے سے اوپر تک اللہ کے نبی کو دیکھا اسے ہی نشے کی حالت میں اور اللہ کے نبی سے کہا کون ہو تم میرے باپ کے غلام ہی تو ہو تم لوگ کون ہو میرے باپ کے غلام ہی تو نشے میں آدمی کچھ بھی بکتا ہے حضرت حمزہ کو ہوش نہیں تھا تو حضرت حمزہ کیا بول رہے ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا تھا انہوں نے اللہ کے نبی کے لئے حق میں اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اب جو آدمی نشے میں اسے کیا کہا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ساتھی جو ہے نشے میں سمل وہ جو ہے نشے میں چلو نکل کر آگے یہ اس وقت ہے جب شراب حرام نہیں تھی اب دیکھیں ایک مرحلہ اب اس کے بعد کیا ہوا شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ایک دم سے نہیں کیا اللہ نے مرحلہ وار شراب کو حرام قرار دیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شراب سے پہلے نشے کی قباہت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان کی نشے کی قباہت ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی الخمر والمیسر جوہیں اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتا دیئے کہا اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی یہ آیتیں بتائی انہی مراحل میں سے ایک آیت یہ آئی کہ اللہ نے آیت نازل کی اے ایمان والو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یعنی آدمی کے لئے نشا کرنا شراب پینا جائز تھا کب تک کہ نشا کرنے کے بعد اگلی نماز کے آنے سے پہلے اس کا نشا اتر جانا چاہیے اگر ایسے وقت میں پیتا جیسے رات میں پیا فجر کی نماز سے پہلے نشا اتر جاتا ہے رات میں پینا جائز تھا صبح میں پی لیا زہر کی نماز سے پہلے نشا اتر جاتا ہے پینا جائز تھا یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی آج بھی موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے منع کر دیا اس سے بجاؤ اللہ تعالی نے منع کر دیا اب آپ دیکھیں شبہات اگر کوئی آدمی ایک نس لے لیتا ہے ایک آیت کا ٹکڑا لے لیتا ہے تو کیسے جو ہے وہ گمراہی پیدا کر سکتا ہے پھیلا سکتا ہے آپ دیکھیں ان آیتوں میں سے اگر کوئی آدمی صرف وہ درمیانی آیت لے لے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اس آیت کو لے کر آج اگر کوئی آدمی کہے قرآن میں لکھا ہے کہ نشا صرف اس وقت حرام ہے جب نماز پڑھنا ہو اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں رات میں پی لیتا ہوں صبح سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میرا عمل صحیح ہے تو بہت سارے لوگ جو قرآن نہیں جانتے یہ مسائل نہیں جانتے وہ کہیں گے بات تو صحیح ہے قرآن کی آیت صحیح سمجھ میں آ رہا ہے تو شبہات کا ایک بڑا مہبیدان یہ ہوتا ہے کہ ایک تاپک سے متعلق تمام آیتوں کو اگر آدمی اکٹھا کرے اور آیتوں کے ساتھ احادیث کو بھی اکٹھا کرے تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے ورنہ کئی بار کیا ہوتا ہے ایک آیت یا آیت کا کوئی ایک ٹکڑا یا مسئلے کا کوئی ایک پہلو لے کر آدمی بیان کرے تو لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے جیسے مثال کے طور پر اور بات بھی حوالے کے مثال کے طور پر دے دیتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں قرآن مجید میں دو الگ الگ مقامات پر یہ بات کہی ہے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا یہ قرآن کی آیت سورہ رحمان کی آیت اس دن کوئی بھی انسان یا جن اپنے گناہ کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا اور وہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات میں کہا فَصَوْبَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا حِسَابًا لیا جائے گا اللہ نے کہا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابًا حِسَابًا لیا جائے گا اب کوئی آدمی قرآن کی یہ آیت پڑھے سورہ رحمان والی اور کہے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے اس دن حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کیا ہوگا بات قرآن ہی کے حوالے سے کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات غلط کیوں ہو گئی اس نے تمام آیتوں کو اکٹھا نہیں کیا اگر تمام آیتوں کو اکٹھا کیا جاتا تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اس دن کسی بھی انسان اور جن سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ مطلب یہ نہیں کہ حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ بھئی تمہارا کوئی عذر ہو تو بتاؤ اگر عذر ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں اس دن کا حساب و کتاب ختم ہے اس دن عذر عذر قبول ہونے کا مسئلہ نہیں ہے اس دن کا حساب جو بھی ہوگا وہ جزا اور سزا کا حساب ہوگا یہ بات قرآن میں اللہ نے یہاں بیان کی ہے میں مسئلہ آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں مثالیں ایسی دسیوں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں لیکن جو مسئلہ آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یاد رکھیں شبہات جو پیدا ہوتے ہیں یا لوگ شبہات جو پیدا کرتے ہیں بہت ساری گمراہیاں جو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک سے عنوان سے موضوع سے جھوڑا ہوا کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک پہلو کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث لے کر آپ کو بتاتے ہیں اور لوگ دھوکے میں اس لئے آ جاتے ہیں کہ بولنے والا قرآن کی حوالہ دے رہا ہے بولنے والا حدیث کا حوالہ دے رہا ہے جبکہ اس کی غلطی کیا ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ تمام پہلووں کا احاطہ نہیں کر رہا ہے تو آج کے درس میں ہم نے شبہات کے پیدا ہونے یا شبہات کے پھیلائے جانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے تیسرے سبب کو جانا اور وہ سبب یہ ہے کہ ایک ٹاپک کے کسی ایک پہلو کو یا کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو لے لیا جائے اور بقیہ آیتوں کو چھوڑ دیا جائے تب بھی یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں اور شبہات اس ذریعے سے پھیلائے جاتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر شبہات کے فتنے کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی